اوز باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو فرینڈ ہیلو ای ایف ایم ایس ویملی امید ہے کہ آپ بالکل ٹھک ٹاک ہوں گے خیر و عفید کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو ویکلی فرکاسٹ میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ آنے والا ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے تھرٹین نومبر سے لے کے سیونٹین نومبر تک اس میں گولڈ اپنی مارکٹ کیلہ سے کیسا رہے گا میرے وہ دوست میرے وہ عزیز جو آن لین فوریکس ریڈنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سکپ میک کیجئے گا کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آنے والے ویک میں آپ کو سمجھ آسکے کہ ہم نے سیل کہاں سے لینی ہے اور بائے کہاں سے کرنی ہے اس آنے والے ویک میں ہم دیکھیں گے ڈی ایکس وائی کی پوزیشن کو ایچ ون پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ڈے ون اور ویکلی فرکاسٹ کریں گے ڈی ایکس وائی کی اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ایسے کون سے فنڈامنٹل ہیں ایسے کون سے ایونٹ ہے جو کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کو ولٹائل کر سکتے ہیں یا پھر مارکٹ کو سلو ڈاؤن کریں تمام ایونٹس کے حوالے سے ہم ڈسکسن کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ویک کے اندر ہم بہت شارڈ میں ویڈیو کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو صرف کام کی بات بتائی جائے اور آپ اس لیول کو اپنے ٹریڈنگ ویو کے اندر پرنٹ کریں اور تاکہ آپ کو آنے والے ویک میں وہاں سے ایک بہترین اپورچنٹی مل سکے اور آپ کا ویک جس طرقے سے اس ویڈیو ہمارا یہ ویک رہا پروفٹ میں اسی طریقے سے آنے والا ویک بھی رہے ٹھیک ہے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ طالعہ جو ہمارا پوائنٹ ہے ٹرننگ پوائنٹ وہ کتنا ایکوریٹ کام کرتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور بہت سارے لوگوں کا کوئسن ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ڈسکشن کریں گے ایچ فور کے اوپر اس کے علاوہ ڈے ون اور ویکلی لیولز ڈے ون کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا ایسے کون سے ایمپورٹنٹ لیولز ہیں جہاں تک مارکٹ ری ٹیسٹ کر سکتی ہے یا مارکٹ بیک ہو سکتی ہے پرینٹ فائنڈ اوٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ منتلی انالسز بھی کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا ایڈ ویکلی لیولز کیونکہ ویکلی لیولز جو میں بتاتا ہوں اور اس کے اوپر مارکٹ اگر آتی ہے تو ایک بار آپ کو ففٹی ٹو سیونٹی پیپس کو دہی جاتی ہے اگر بے شک اس کے اپوزٹ ڈیریکشن میں ٹرینڈ میں کیوں مارکٹ موو کر رہی ہو تو انشاءاللہ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ انڈ تک ویڈیو دیکھئے گا میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایف ایم ایسٹرےڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی 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 کریں تاکہ وہ بھی benefit اٹھا سکیں اس جیسے کہ آپ کو زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف Friday کا analysis آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے daily کے کتنے important forecast ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ منصابت ہوتی ہے جو آپ جو لوگ روزانہ میں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا idea ہے اچھا جی اگر آپ premium members بننا چاہتے تو simple طریقہ ہے آپ description میں ایک وڈیو ہے موجود اس کا link میں میں دے دیتا ہوں کہ how to become a premium members بہت ہی simple ہے ہمیں کوئی subscription دینے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہمارے link سے account create کریں minimum five hundred ڈالر سے plus اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اندر رکھیں اور آپ کو بتائیں گے اس کے اوپر trade کریں اور benefit اٹھائیں آنے والے week میں ہم دیکھیں گے ایسے کون سا fundamental ہے جو کہ ایسے کون سی events ہیں جو کہ market کے اوپر highly effect کر سکتے ہیں میں نے صرف medium اور impact news کو یہاں پہ دیکھا ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو آنے والا week ہے اس week کے اندر کافی اچھی powerful news ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر منت کے اندر ایک CPI اور جو PPI کا data ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ important ہوتا ہے بہت سارے positional traders یہاں پہ decision بھی اپنا change کرتے ہیں اور سب سے پہلے بتاؤں کہ 13 یہ جو week ہے یہ start ہو رہا ہے 13 November سے لے کے 17 November 2023 اور منڈے والے دن کوئی بڑی high news نہیں ہے نہ medium impact news ہے نہ صرف low impact news ہے اس کو میں نے یہاں پہ discuss نہیں کیا کہ جو منڈے والی ویڈیو میں اس میں بتا دوں گا اس کے علاوہ ہم اگر ٹیوزڈے کی بات کرتے ہیں تو اس میں US session میں پانچ بچ کے تیس منٹ پہ high impact news ہیں CPI اور یہ CPI کا جو data بہت ہی زیادہ important ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت جو market ہے وہ بڑی ایک edge پہ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ غلط فیصلہ کریں گے بہت سارے لوگ trap ہوں گے بہت سارے trap ہو بھی چکے تو وہ کیسے نکلیں گے اس ویڈیو کو complete دیکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے تو مجھے جیسے پہلے پچھلی دفعہ انہوں نے CPI کو lining کیا تھا اس دفعہ بھی ان کے فورکاسٹ پریویس کے ساتھ آتی ہے اور سکتا ہے اگر اس دفعہ positive آ جاتی ہے تو gold market کو یہ زیادہ مزید pullback کر سکتے ہیں ڈاؤن کی طرف ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں وینس ڈے کی تو وینس ڈے والے دن جناب ہے US session کے اندر ہی تقریباً پانچ highly impact news ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو پور پی پی آئی ہے retail data آنا ہے اس کے علاوہ empire state of manufacturing index ڈیٹا ہے پی ٹی آئی کا ڈیٹا ہے retail sale کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سات بجے جناب crude oil inventories کا ڈیٹا بھی ہونا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں thursday کی تو اس دن بھی ایک on employment claims جو کے آر ویک میں آتا ہے اس کے علاوہ manufacturing index fed manufacturing index کا ڈیٹا بھی ہے اور اگر فرائیڈے کی بات کریں تو کوئی high impact ڈیٹا نہیں ہے فرائیڈے والے دن لیکن medium impact ایک ڈیٹا ہے وہ ہے building permits کا کہ کتنے لوگوں کو building کے permits ملے ہیں تو یہ week آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 15 اور 16 یہی دن trade کرنے والے ہوتے ہیں actually جو فرائیڈے اور منڈے ہیں یہ ویسے بھی trading سے آپ avoid کیا کریں یا پھر آپ تھوڑی trade کیا کریں جہاں تھے آپ کو بات سمجھ آتی ہے اچھا جی آتے ہیں آپ سب سے پہلے ڈی ایکس وائی کی position پہ تو ڈی ایکس وائی کی position اس طفح کیا ہوا بیسیکلی آپ کے سامنے تو H4 ہے لیکن یہ جو بڑی candle آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا candles بنا ہے یہ کیوں بنا بیسیکلی کہ جب یہ ف ایم سی ہو رہی تو ف ایم سی میں انہوں نے بولا کہ جو آنے والے inflation rate ہے اس کا مارا target یہ ہے کہ ہم 2% کریں گے 3.7% سے inflation rate کم کر کے 2% لے کے آئیں گے تو definitely یہ ایک ایسی نیوز تھی جو index جو powerful کرنے والے تھی اس index کو US 30 کے اوپر بھی positive effect اور مزید اگر یہ اوپر جاتے ہیں تو نیس ٹیک اور US 30 بھی اس کے ساتھ ساتھ انکریز ہوں گے اپنے higher position کی طرف ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلو اس وقت جو situations ہے یہ ایک جہاں جاں مارکٹ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے اس کا lower end 105.7 اور upper end 106.0 ہے اور اس کے مارکٹ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے اور اگر یہ جو line میں نے خیچی ہے 105.7 کی اور upper line 106.1 کی اس کے درمیان اس کو cross کرے گی تو مزید بلش آئے گا اس کو نیچے اگر down کرے گی تو more اس کے اندر bearish trends آئے گا اس کے آگے ایک trend line بھی ہے trend line کو reject کر سکتی ہے مارکٹ like this اگر اس کو پہلی بات یہاں سے reject کرنے چاہیے اور یہ ویلی ویلیو کونسی ہے یہ پوائنٹ ہے 105.6 کا ٹھیک ہے اور اگر اس کو reject نہیں کرتی اور اس کو مارکٹ break کر جاتی ہے تو then trend line ہے جس کو reject کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور وہ پوائنٹ کونسا ہے وہ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کریں 105.3 کا اور اگر اس کو break کرتا ہے ٹھیک ہے تو then یہ نیچے کی طرف مزید جا سکتا ہے اپنے demand zone کی طرف تو اب ہم بات کرتے ہیں جناب آپ کے ڈیلی کی تو ڈیلی میں آپ کو زیادہ clear چیز سمجھ جائے گی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ڈیلی کی candles close کریں اس line کے نیچے تو اپنا یہ trend بدلے گا ابھی still یہ bullish trend کر چکا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ ڈیلی ون کی candles دوبارہ سے یہ 105 سے نیچے closing دیتا ہے تو 10 bearish ہوگا otherwise یہ still ابھی بھی bullish ہی ہے تو ایک بڑا important point آپ کے سامنے ہے یہ 106.1 کا اس level سے اوپر day 1 closing دے گا تو then یہ مزید supply zone کی طرف جائے گا otherwise یہ واپس reverse گر سکتا ہے ٹھیک ہے 70% gold اس کو follow کرتا ہے لیکن 100% نہیں یہ آپ کی بھول ہے کہ 100% gold اس کو follow کرتا ہے کیونکہ gold جو ہے اس وقت اگر sell by other currencies میں بھی ہوتا ہے تو یہ بھی اس کا effect ہے ٹھیک ہے اچھا weekly کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں کہ اگر weekly ہم اس کی تھوڑ اسی retracement کی بات کرتے ہیں جیسے یہ ایک week full perish رہا اور پھر دوبارہ سے مارکٹ نے اپنا 104.8 لون لگا اور پھر مارکٹ اوپر کی طرف گئی 105.9 یہ ایک بہت بڑا weekly bullish تھا اور اگر ہم اس کے اوپر fab apply کرتے ہیں کہ یہ اگر reverse دے تو ہمیں کہاں تک دے سکتا ہے اس کو دیکھتے ہیں جناب تو 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 آپ کو دیکھئے گا کہ یہ یہ آگے level تو مارکٹ کے جو chances ہیں وہ 105.4 آنے کے ہیں 105.4 یہ 50% retracement کرے اور اگر 100% retracement کرے گا تو دیفنیٹی وہ 104.8 تک بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں ہم gold کی طرف یہ dxy کی position تھی اور ایک چیز اور میں آپ کو dxy کے حوالے سے news دے کچھ channels کے اوپر میں نے study کیا ہے کہ وہ آگے آنے والے مزید اس کو rates وہ بھی change کر رہے ہیں اور inflation rate بھی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے dxy کے اوپر ایک heavy positive effect پڑھنے والا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے week میں جتنے میں نے events بتائی 70% event positive آنے والے ہیں جس کی وجہ سے یہ مزید اوپر کی طرف جا سکتا ہے یعنی 106.6 یا 107 تک بھی جا سکتا ہے اور اگر یہ جاتا ہے تو gold کو یہ مزید crash کر سکتے ہیں یہ جملہ آپ ذہن میں رکھئے گا اب آتے ہیں اپنے point کی طرف جیسے میں نے آپ کو یہ ہے آپ کے سامنے M30 اور میں آپ کو daily کا ایک turning point بتاتا ہوں اور وہ turning point بہت زیادہ important ہوتا ہے سمپل آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا فرائیڈے والے دن یہ ایک بات یاد رکھیں US session میں یہ turning point بریک ہو سکتا ہے due to high impact news effect ٹھیک ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے لیکن اس سے پہلے یہ بہترین کام کرتا ہے جتنا چاہیں اس سے پہلے آپ اپنوں پیسہ بنایں target پورا کریں اور جب news time ہو تو اس ٹائمہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں یا پھر آپ scalping کریں sell کے ساتھ یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ کا target پہلے پورا ہو جائے تو آپ کو US session میں نہیں گسنا چاہیے زیادہ low equity والے لوگوں کے لئے یہ advice ہے جیسے فرائیڈے والے دن میں نے آپ کو clear اور واضح بتایا کہ one nine five nine سے اوپر day H1 یا پھر M30 close ہوگی تو then آپ نے buy دیکھنی ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے sellی دیکھنی ہے اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دوبارہ سے پیورٹ پائنٹ کے پاس جائے گی تو then ہم sell کریں گے ایسا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے اس کے نیچے نیچے ہے تو آپ نے sell reason ہی دیکھنی ہے sell reason ہی دیکھنی ہے چاہے آپ engulfing strategy use کر رہی ہیں moving average use کر رہے ہیں price actions جو بھی RSI جو بھی strategy آپ کے پاس ہے support resistance لیکن آپ نے اس سے نیچے جب بھی ہو آپ نے sell opportunity ہی دیکھنی ہے اس سے اوپر ہوگا تو آپ buy reason دیکھیں ٹھیک ہے اچھا پریمیم والوں کو ہم guide کرتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے مارکٹ کا behavior بتاتے ہیں مارکٹ کی direction بتاتے ہیں اور ایک trader کو مارکٹی direction اگر سمجھ آ جاتی ہے تو میرا خیال کہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی بڑی reason نہیں ہے کہ وہ پیسہ نہ بنا اچھا جی اب ہم H4 پہ بات کرتا ہوں H4 بہت ہی important levels ہوتے ہیں مارکٹ کے اور اس کے اندر میں نے جیسے فرائیڈے والے دن آپ کو ایک point مارک کر کے دیئے تھا 1957 اور 9 کا area کہ اس سے اوپر H1 close ہونے دیں H4 close ہونے دیں then آپ کو buy ملے گی اس سے نیچے نیچے آپ نے sell ہی کرنا ہے اور میں اب آنے والے منڈے ٹیوزڈے یعنی جب open market ہوگی تو آپ کو تھوڑا سا prediction دے دیتا ہوں کہ مارکٹ کا یہ low 1932 شریعہ 8 کے آس پاس اور پھر مارکٹ اوپر کی طرف گئی ابھی کیا کرے گی مارکٹ مارکٹ کا levels ہے one nine four seven یا six کا area یہاں سے مارکٹ ری ٹیسٹوں کے نیچے گر سکتی ہے اور دوسرا ہے جناب one nine five four یعنی مارکٹ انیس سو چون پچپن کو ٹیسٹ کر کے دوبارہ نیچے آ سکتی کہ یہ trend line still working کر رہی ہے ٹھیک ہے last week کے اندر اگر آپ کو یاد ہو صرف premium member والے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لیکھیں ہمیں یاد تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ آنے والا جو week ہے جو گزر چکا ہے کہ پورا week sell ہی ہے اور ایسا ہی ہوا نائنٹین نائنٹی ٹو ایسل رکھا کہ میں نے آپ لوگوں کو نائنٹین ایٹی سکس سے sell دی ہوئی ہے اور سٹل جن لوگوں نے sell hold کی ہوئی ہے they are wonderful very good یہ ہی swing trades ہوتی ہیں اور کون سی swing trades آپ ڈونڈ رہے ہیں اگر اس one zero six یعنی انیس سو ساٹھ سی اوپر ہیچ فور کلوز ہوتا تو پھر resistance انیس سو ستر انیس سو بانوے اور ڈوزار نو رہے گی یہ میں آپ کو منڈے والے دن بھی بتاؤں گا اب آتے ہیں جناب اپنے important point کے اوپر day one کے اوپر آپ کو ساری کہانی سمجھ آجائے گی کہ بیسیکن ہونے کیا جا رہا ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اتنا نیچے گرنے کے بعد بولا کہ مارکٹ ریٹریس کرے گی اور مارکٹ نے ریٹریس کیا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انیس سو چوالیس تک آ سکتا ہے تو مارکٹ آئی سمجھ گئے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اگر مارکٹ یہاں پہ آگئی انیس سو بتیس کے ایری چھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو ہائی تھا وہ نائنٹین سکسٹی اور لو ہے وہ ہے نائنٹین تھرٹی تھری ٹھیک ہے اگر ہم اس ڈیلی کی ریٹریسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیلی میں ٹاپ سے لو کی طرف جائیں تو اٹلیسٹ مارکٹ ایک بار نائنٹین فورٹیسکس کو ٹیسٹ کر دیکھیں وہی لیبل آ رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اچھا اب میں آپ کو ذرا ڈی ون کی ایک ایمپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا کھلوز کرتے ہیں یہ آپ کے ساملے ڈی ون کا چارٹ ہے اس کے اوپر جو میں نے لیبل لگائے ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ لیبلز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہے مووونگ ایورج اور یہ ہے ایم می فیفٹی ٹھیک ہے اس وقت یہ مارکٹ کو ٹیسٹ کر رہی ہے یعنی یہ سب سے بہترین سپورٹ ہو سکتی ہے اس وقت جہاں پہ گولڈ رکا ہوا ہے پہلی بات ہے ہو سکتا ہے کہ گولڈ مارکٹ اسی سے مارکٹ اوپر کی طرف چلی جائے ٹھیک ہے اگر یہاں سے گولڈ کی مارکٹ واپس ریوارس نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو دین کیا ہوگا دین یہ نیچے کی طرف جو نیچے والا لیبل ہے وہ نائنٹین ایٹین کا ایریا ہے یہ لیبل آپ نے یاد رکھنے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ لیبل میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آنے والے ویک میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط سبائے کرنی ہے ادروائز آپ بہت زیادہ لاز کر جاؤ گے مارکٹ نیچے کی طرف مزید آ سکتی ہے پہلی بات ٹھیک ہے اور میں ریٹریسمنٹ بھی بتاؤں گا کہاں کہاں سے بنے گی جہاں سے آپ ایک سیل اپورٹری دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلا لیبل یہ ہے انیس سو اٹھتیس یہاں سے واپس مڑ گئی تو اوکے یہاں سے اگر گری نا اگلا والا جو لیبل بنے گا وہ نائنٹین ایٹی کا ایریا ہے ٹھیک ہے نائنٹین ایٹین یعنی انیس سو اٹھارہ اور اگر یہاں سے نیچے چلی گی نا پھر یہ ٹرینڈ لائن کام کرے گی پھر یہ ٹرینڈ لائن کا ایریا آئے گا اور یہ جو ٹرینڈ لائن ہے یہ ٹرینڈ لائن ہے یہ ٹرینڈ لائن ہے ایٹین نائنٹی ٹری اور ایٹین ایٹی ایٹ کا ایریا اور اگر اس کو کریش کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ کا جو اگلا ٹارگٹ ہونا وہ اٹھارہ سو چونتیس اور اٹھارہ سو تیس ہے یہ بات یاد رکھنا اگر وار میں کمی آتی ہے تو گولڈ کو یہ اس جگہ بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ چیز انڈسٹوٹ سی بات ہے یہ تین لیول سے آپ بائی اٹیمٹ کر سکتے ہیں آنے والے ویک میں ادروائز آپ نے صرف سیل تلاش کرنی ہے ہر ٹاپ سے سیل ہر ٹاپ سے سیل اور کہاں تک ہر سیل سے ٹاپ کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا جی یہ آپ کے سامنے ہے ویکلی چارٹ ٹھیک ہے ویکلی چارٹ کے اوالے کی ریٹریسمنٹ ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر فیب اکلائے کرتے ہیں جہاں سے ایسل لگا کے میں نے سیل دی تھی اور اب بلیو کریں جن لوگوں نے بھی پیسے ملائے ٹریٹ کی وہ بہت زبردست کمیاب رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر ہم فیب اپلائے کرتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بڑا دار کے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی ریٹریسمنٹ دیکھئے گا کہ اس کی اگر ریٹریسمنٹ ہوئی تو فیفٹی پرسنٹ کونسا 1962 کا ایریا بنتا ہے یعنی کہ 1962 کے ایریا تک مارکٹ جا کے وہاں سے آپ کو ایک بہترین سیل مل سکتی ہے ایک ٹھیک ہے دوسری سیل آپ کو مل سکتی ہے یہ ایریا 1946 کا ایریا یہاں سے مل سکتی ہے اور مور ایور انیس سو ستر اور اس کے علاوہ انیس سو بانوے کا ایریا یہاں سے آپ کو سیل ریزن مل سکتی ہے یعنی مارکٹ کو اگر ریٹریس ہوا بھی تو اس ایریا سے آپ سیل لے سکتے ہو اور ادروائز آپ بائے کے لیول میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے جہاں سے آپ بہترین آنے والی ویگ میں بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو اس کے ویکلی چارٹ جو ہمارا ہوتا ہے اس وقت اس کا پیوٹ انیس سو اٹھتیس ہے منڈے والے دن اور بھی مزید آپ کو ایکوریسی میں بتاؤں گا لیکن یہ کہاں تک ریٹریسمنٹ ہو تو یہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے اور ابھی آپ کو اس کے لیول بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں منتھلی کی تو منتھلی لیول بھی آپ دیکھ لیجئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گولڈ مارکیٹ نے ریٹریس کرنا تھا لازٹ ٹائم اور وہ ایریا تھا انیس سو چوالیس اور انیس سو چالیس کا ایریا ایڈزیکٹ مارکیٹ وہاں تک آئی اور ابھی سٹل جو اس تھوڑا سا ویک دے کے اوپر کی طرف ہے لیکن ابھی سٹل یہ اس کینڈل کا اگر فیفٹی پرسنٹ بھی ریکوور کرے نہ کب بھی یہ انیس سو آٹھ اور انیس سو نو کا ایریا بنتا ہے یہ بات یاد رکھنا تو اوورال بات یہ ہے کہ گولڈ ابھی مزید نیچ جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز کے لیے رہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ لیول ہے پہلا لیول کیا ہے جی انیس سو اٹھتیس جس جگہ پہ کھڑا ہے یہاں سے مارکیٹ مڑے دوسرا کیا ہے انیس سو سترہ اور تیسرا جو لیول ہے وہ اٹھارہ سو تریاسی کا ایریا ہے جہاں سے مارکیٹ ریٹریس کر سکتی ہے یعنی یہ وہ ایریا ہے جہاں سے آپ باہر کر سکتے ہو ادروائز آپ نے صرف اور صرف ہارا ٹاپ سے سیل کرنا ہے اس آنے والے ویک میں بھی ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو اوبر کلوز کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چار بڑی ریزنز کرونا کی وجہ سے مارکیٹ ٹاپ پہ گئی وارک رشیا اور یوکرین کی وارک ٹاپ پہ گئی پھر بینک سیکٹر انفرائٹر دوبارہ ٹاپ پہ گئی اور اب جو دو بڑی جنگیں اسٹن سٹارٹ ہیں پوری دنیا کے اندر یہ اس کو اس طرف لے کے جائیں گے ضرور لیکن یہ ایک بارہ نیچے کی طرف ایک فکر کروا کے پھر لوگوں کو بائے کے اندر سٹرک کر کے پھر لوگوں کا ڈسی اند بدل کے لوگ جب سیل میں آ جائیں گے دوبارہ سے مارکیٹ کو اوپر کی طرف پول بیک کر سکتے ہیں لیکن آنے والا جو ویک ہے تھرٹین نومبر سے لیکے سیونٹین نومبر تک آپ نے لیول نہیں چھوڑنے لیول کے مطابق ٹریڈ کرو گے تو اپنے اکاؤنٹ کو بچا بھی پاؤ گے اور اس کے اوپر ٹرافٹ بھی بنا پاؤ گے ہر جگہ گسیں گے چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر ایم فائیو اور ایم ون کے اوپر تو آپ بہ بہت زیادہ ٹریپ ہو سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ویکلی لیولز ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ لیولز ہوتے ہیں ویکلی اور یہ ان کا سکرین شاٹ آپ لے کے اپنے پاس رکھ لیں اگر آپ سونگ ٹریڈ کو پسند کرتے ہیں اگر آپ پوزیشنل ٹریڈرز ہیں تو یہ لیولز آپ کے لیے بہت اہم ہونے والے پورے ویک کے اندر اگر کسی ایک جگہ پہ بھی مارکٹ آپ کو ملے تو وہاں سے آپ سیل یا پھر بائے اپورچرٹی اویل کر سکتے ہیں ویکلی پیوٹ نائنٹین تھرٹی ایٹھ ہے اور یہ ویک کافی ایونٹ سے بڑاپور ہے اور مارکٹ والاٹائل ہو سکتی ہے وار کا بھی ایفیکٹ ہے سی او ٹی ریپورٹ کل آئی گی یا پرسو اپ ڈیٹ ہوگی تو میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو انفلیشن ریٹ کو کم کرنے کی باتیں چل رہی ہیں ڈی اکس وائی پاورفل ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ آپ بہترین لیول کا ویٹ کریں اور وہاں سے آپ ایک زبردست قسم کی جو ٹریڈ لیں اس کو ہولڈ کریں اٹ لیسٹ ایک افتہ ہولڈ کریں تو وہ آپ کو ایک بڑا پروفٹ دے گی اور وہ لیول کام کام سے ہیں یہ لیول آپ نوٹ کر لیجئے گا سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر مارکیٹ اسٹم 1938 پہ ہے 1938 سے مارکیٹ رجیکٹ ہو سکتی ہے یہ کافی پاورفل لیول ہے اور اگر اس کو بریک کرے گا تو پھر مارکیٹ نیچے کی طرف جائے گی 1918 کا ایریا بہت کافی سٹرونگ ہے لیکن میں آپ کو سونگ اور پوزیشنل ٹریڈ بتا رہا ہوں تو آپ کو یہ جو پاسیبل بائے ہو سکتی ہے وہ 1906 اور 1902 کا ایریا ہے اور اگر اس کو بریک کرے گا ڈی ون ٹھیک ہے تو دن آپ کا جو اگلا لیول بنے گا وہ 1888 اور 1884 کا جو میں ریکمنٹ کروں گا آپ کو بائے ٹھیک ہے اور اگر اس کو بھی بریک کرتے تو ڈیفینٹلی اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہے 1970 اور 66 کا ایریا ٹھیک ہے اگر مارکیٹ اوپر کی طرف دوبارہ سے اپنا ٹرینڈ بدل لیتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے اس صورت میں میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو ریجیکشن پوائنٹ ہے پہلا پہلا ریجیکشن پوائنٹ آپ کا یہ بنے گا 1955 اور 1959 کا ایریا جہاں سے آپ مارکیٹ کو سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کو مزید اوپر ڈی ون کلوزنگ کو ہوتی ہے تو آپ کو بتا ہے مزید بلش ہوگا ڈین آپ کے لیے جو نیکس لیول ہوگا وہ 1980 اور 1984 کا ہوگا جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا پاسیبل بائے یعنی سوینگ کے لیے ٹھیک ہے اور اگر مزید اوپر کی طرف بلش ہوتا ہے تو آپ کا ایک اور لیول اس دفعہ ہو سکتا ہے ڈو ہزار سولہ سے دو ہزار بیس تھا تو یہ جو لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹھارہ سو ستر سے لیکہ اٹھارہ سو چھہیسٹھ یا پھر دو ہزار سولہ اور دو ہزار بیس یہ پوزیشن ٹریڈرز کے لیے بہت تیم ہے ایک مہینے کی ٹریڈ لگائیں تاب آپ کو بینیفٹ ہوگا لیکن اگر آپ سوین ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پاسیبل لیولز ہیں نائنٹین ایٹی اور نائنٹین ایٹی فور یا پھر اٹھارہ سو اٹھاسی اور اٹھارہ سو چھرہسی کا ایریا باقی اس ڈی ٹریڈرز جو ہیں وہ اس پوزیشن کو بھی آپ دیکھ سکتے یہ پوزیشن ڈی ٹریڈرز کے لیے بہت اہم ہے تو میں نے آپ کو انٹرڈی ٹریڈرز سوینگ اور پوزیشن ٹریڈرز کے لیول بتا دیئے ان لیولز کو آپ اپنے ٹریڈنگ ویو کے اندر لگائیں ان کے اوپر پیچھے کافی میں نے محنت کیا کافی میں نے اس کے ناظرز کیا ٹائم کی بجٹ کے لیے تاع اور آپ کو بتائیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے اچھا ایک تین ویب سائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے جو اپنے ساتھ اوپن کر کے رکھیں ایک فائنینشل جوس ڈاٹ کام یہ اپن یہاں پہ ہائی امپیکٹ نیوز جب بھی آئی گی اس طرح کی ریڈ لائنز ریڈ نیوز ہوگی اور اس کے اوپر کافی ہائی امپیکٹ ڈیٹا ہو سکتا یہ جتنی بھی نیوز آ رہی ہیں ایک ایک چیز کو آپ پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ اور اس کے اکارڈنگ مارکٹ جیسے یو ایس آئل کی بھی ہیں گولڈ کی بھی ہر چیز کی یہاں پہ انفرمیشنز آتی ہے دوسرے ابھی سی او ٹی ریپورٹس کا ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوا جو ہی اپ ڈیٹ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی ویب سائٹ آپ ٹریڈنگز ٹریڈنگز ٹی آر ڈاٹ کام یہ بھی آپ اپنے پاس اوپن کر کے رکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک وائی چارٹس ڈاٹ کام بھی جہاں پہ آپ گولڈ کے انٹریسٹ ریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز بتاؤں انشاءاللہ اللہ لرننگ کی جتنی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں پروپر ہم اس ویڈیو بنا رہے ہیں پی ڈی اف تیار کر رہے ہیں اپلوڈ اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ ساری بن جائیں تو ہم ون بائی ون اپلوڈ کریں گے پلی لسٹ میں یہاں پہ ایڈ کریں گا اور انشاءاللہ اس سے پہلے ہم جتنے بھی ہمارے پریمیم کے ممبرز ہیں ان کی انشاءاللہ کلاس بھی سٹارٹ کریں گے تاکہ ان کو بینیفٹ ہو تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ اسی طریقے سے پسند کریں گے اچھا ایک چیز میں ڈیلی پہ آپ کو تھوڑا سا کلیر بتا سکوں کہ یہ آپ کے سامنے ڈی ون کی کینڈلز ہے آپ دیکھیں یہ ٹرینڈ لائن جو میں نے ڈرا کیا ہے اس کا لور سائٹ ایٹین ایٹی سکس ہے یہاں تک ہو سکتا ہے کہ مارکٹ کو لے کے آ جائیں کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں ان پیرارل لائنز کے درمیان میں مارکٹ رہی یہاں سے اس نے توڑا کیا وہ پھر اوپر کی طرف گئی یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہو گئی جب ٹو تھاؤزنڈ سے مارکٹ نے ریجیکشنز کی اس وقت ہم پریمیم میمبرز کو یہ بتانا شروع ہو گئے تھے کہ گولڈ اب اتنا اوپر نہیں جا سکے گا یہ مزید ایک دفعہ اس کو ڈیپ لگوائیں گے اور ویسا ہی ہوا کیونکہ اگر اس نے دوزار سکر مارنا ہوتا تو یہ دوزار سے نیچے واپس نہ آگا یہ چیز کنفرم تھی تو ابھی آپ نے اس پائنٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے ایٹین اور اگر اس کو بریک کرے گا تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ گولڈ مارکٹ بہت زیادہ نیچے ڈمپ کر سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آتی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے رکھئے کا بہت سار حیال اللہ حافظ